فردوس پنجاب سے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا کسی سید زادے سے عام لڑکی کا نکاح جائز ہے بشرتے کی سید زادے کے نکاح میں پہلے سے ایک بیوی ہو اور ان کے دو بچے بھی ہو اور نکاح کا پیغام کواری لڑکی خود بھیجوا رہی ہو تو اس میں کوئی کراہت یا نہیں سوال سن لیا کہ کوئی سید ہے اور ان سے غیر سیدہ لڑکی جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ نکاح کر سکتی نہیں تو کفو کا اعتبار جو ہے وہ لڑکی کے اعتبار سے ہوتا ہے لڑکے کے اعتبار سے نہیں یعنی لڑکی سے لڑکا جو ہے وہ کم نہ اس کے برابر کفو مانے برابر تو یہ کس طرف سے لڑکی کے طرف سے کہ لڑکی کے برابر لڑکا ہو یہ کفو ہے اگر بغیر لڑکی نے غیر کفو میں یعنی اپنے سے کم تر میں نکاح کر لیا اور ولی کی اجازت پہلے سے نہیں لی اس کا ولی جیسے اس کا باپ باپ نہیں تو دادہ دادہ نہیں تو پردادہ جا وہ نہیں ہے تو اس کا بھائی یا چچا جو اولیاء کی جو ترتیب ہے تو ولی کی اجازت ضروری ہے اگر کوئی لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے تو ولی کے اجازت ضروری ولی کے اجازت نکاح ہو جائے لیکن غیر سیدہ وہ سید نہیں ہے اور لڑکی اور وہ سید سے نکاح کرے تو یہاں کفو کا مسئل ہی نہیں ہے کیونکہ بہرحال سید جو ہے وہ ہر حال میں اونسی برادری نصر کے اعتبار سے بہت بلند ہے اب اس کے مقابلے میں جتنی بھی نصریں ہیں سب اس سے نیچے چاہے وہ خان ہو کہ پتھان ہو کہ میر ہو شیخ ہو جو بھی ہو سب اس کے نیچے ہی ہوں گے سید سے بالا تو کوئی نہیں ہوگی تو اب وہ لڑکی جو سید نہیں ہے تو یہ پتھان ہوگی یا خان ہوگی یا انساری ہوگی یا شیخ ہو جو بھی ہو برہ سید سے نیچے تو وہاں پر کفو کا مسئل ہی نہیں ہوگی تو نکاہ وہ اگر سید کسی غیر سیدہ سے نکاہ کرنا چاہے تو اس میں شران کسی طرح کی کوئی قباہت نہیں ہے